ہمارے ساتھ یہ سکول کے بچے ان کی چھوٹیاں ہوگی ان کے دھن ہے مات پتہ جنہوں نے اپنے بچوں کے ایسے لائن پر لائے دیا یہ بچے ہمارے ساتھ پارٹ کرتے ہوئے ہم پارٹ کرتے ہیں گریب داشتیوں کی وانی کا کیونکہ اس وانی سے اکیلی اس پارٹ سے چیاروید، چھ ساستر، اٹھارہ پران، گیارہ اپنیشت، ماہ بھارت، گیتہ، رامائن اور بھاگوت ان سب کا لاب کمبائنڈ مل جاسے ان میں سارا ورنہ دے رہا کھاناں سار لے رہا کھاناں اور پھر ساتھ میں ہون کا کام یہ منطر ہے اور یہ ہون ہو رہا ہے وہ اکھنڈ جوٹ جل ہے اور وہاں دھوپ وہ زگن لاغ رہی ہے در سے دھوپ اکھنڈ دوپ جلتی رہے گی اور منطر ہم یہ پڑھتے رہیں گے دیسے وہ بچہ بھی پڑھ رہا ہے اور میں بھی پڑھ رہا ہوں یہ منطر ہے اکھنڈ بانی کو ہم اکھنڈ پڑھتے رہتے ہیں بیچ میں بولتے نہیں لگاتا اور دن رات بولتے رہتے ہیں وید منطر سنسکرت میں ہے اور پرماتما کی ستوتی ہے ان میں اب بھاسا چاہے سنسکرت ہو اور چاہے انڈی ہو اس بولنی کی سکتی میں سبتم کی سکتی ہونا چاہیے اتنا کام کرے گی جیسے انپڑ پردہان منطری بن جاو ہے تھوڑا پڑھا لکھا انگریجی نہ جانتا ہو اور وہ پردہان منطری ہے کہ بھائی نیو کہہ دے بھائی رہے کونسا ڈی سی سیک کے سا تم نیو کریے جا فلانہ کام کردین کا او کام ہو گیا اتنا کندے ہو گیا انہوں سوچ لے اس نے نہ تا انگریجی بولن کی ضرورت پڑی اور نہ بھاسا کی سدھی لین کی ہو سکتا پڑی اس کے کندے اور اپتے پہلے نہ ہو جانا چاہیے اپتا کے چوتھے دن ہویا پاؤ گا آپ نے تو یہ سکتی سبد کی میں ڈیپینڈ کرائے کہ کس کی کتنی سکتی ہے یہ تین لوگ برم تک کی سکتی اس بید میں ہے اور جتنی برم کی سکتی ہے اور اس بید کے منطروں سے اتنا کام ضرور کرے گی اور یہ اس راستر پردھان یعنی پوراں برم کی سکتی اس میں ہے اور اس بید سے جو منطر ہوتے ہیں ان سے سنکھ گناہ فالتو کام کر رہے ہیں آج اس کا پرمان آپ کے سامنے ہے میں ایک مہینے میں ہم نے اٹھائیس پارٹ کیے ہیں تین دن میں پورا ہوتا ہے یہ پارٹ اٹھالیس گھنٹے میں اور ہمارے پارٹھی الگ الگ ہم نے سیٹ کراکے تین تین پارٹیاں رو جانا ایک پارٹ پرکاس ہوتا ہے ایک کو بھوگ لگ جاتا ہے اٹھالیس گھنٹے ہون ہوتا ہے اور پانچ یگ اس میں کٹھی چلتی ہیں اٹھالیس گھنٹے تک ایک یگ ہے دھرم کی دو جی یگ ہے دھان تیجی یگ ہے ہون کی ارچوتھی یگ پرنام اور پانچ میں گیان یگ ہم ستسنگ کرتے ہیں جاگ اٹھالیس گھنٹے تک جو بھی اس گھر کے اندر اس پریوار میں جو بکتی جاتا ہے باہر کا چے رشتے دار آؤ چے کوئی آؤ تین دن ہم دوسری بات نہیں بتلانو اندے اس نے چرچا کرے دھا پرماتما کی نہ پھر بتلا لیا اپنے کوئی وانے ٹھیرے کی بتلانی ہے تو اٹھالیس گھنٹے تک گریب داس مہارات کی وانی سے اس سارا پریوار وہ گھر سدھ ہو جاتا ہے اور منترہ کھنڈ چلتے رہتے ہیں اور ہم نے کیوں بھی گاڑ رکھا اپنا ڈھانچا کہ ان رام نام تو کتھی سپنا میں بھی نہیں پریوار میں اور سکھ سارے چاہویں نہ کوئی دھرم ہوتا تو ہم پانچوں یگ اٹھالیس گھنٹے تک کر کے اس پریوار کے پورے سدھی کر دیتے ہو جاتی ہے اور چار ویٹھ ہے ساتھ ساتھ میں یہ اور ست لوک کی جو وانی سے وہاں بھی وہاں اس کے یعنی پور اس کا پرنام یہ ہویا کہ آج ایک ایک مہنے میں پتچیس اور اٹھائیس پارٹ ہمارے پاس ایڈوانس بکنگ ہے جولائی تک ایڈوانس بکنگ ہو رہی ہے مطلب یہ تنیو ہے کہ روز تین تین مطلب مہنے میں تھائیس تھائیس پتیس تیس پارٹ پچیس پچیس اور باقی تو پورے دسمبر تک ہمارے کسیم پانچ پارٹ کسیم آٹ کسیم سات اور جب تک وہاں پہنچیں گے اتنے یہ کور ہو کر کے اور اتنے آگے جا لیتی ہیں ڈیڑھ سال سے اس پر کریا چل رہی ہے تو اس کا یہ پرنام ہوا کہ لوگن جاگرتی ہوئی اور گیان ہوا اب اگر جنوں نے آج ان کے گھر میں جو سکھ سوہدہ اور بچیاں بادشاہ سر اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ پرماتمہ کے پیارے ہنس ہے اب ہم جو کہنا چاہوں تھا کہ یہ فاغن تھا لوگ باندر کے سامو کریں کیچڑ مارے تھے گائر مارے تھے بھنڈی شنڈی کریں تھے دارو تو بند ہوگی چلو اور اتھپڑے بطیرے کریں تھے ان کے بچے بھی وہ ماں باپ بھی ساتھ میں اور ہمارے بچے وہاں پاٹھ کر رہے تھے اور یہ بچے بار نو نکلے بھی نہیں ہم خانپور پاٹھ کیا چوبیس کا فاغ تھا چوبیس کو خانپور کلاں کے اندر گروکل خانپور میں پاٹھ شروع ہوا اور یہ ہمارے آرڈڈ بچے چھوٹے چھوٹے وہ آئے ہوئے ہیں یہ وہاں پاٹھ کر رہے تھے بار جھاکے بھی نہیں تو کرمتہین بچیاں کے بڑھیں گے جو پرماتمہ کی کتھام ہے اور پاٹھ کر رہے ہیں تو جسا بھی ہم بچوں کو لائن پہ لگاؤں گی وہ ایسا ہی لگے دوسرا پاٹھ ہم نے بھوگ لگا جیند کے اندر چوبیس تاریخ کو دنیا ہوا پاگل ہو اور دہرررر کرتی ہیں ہمارے بچے وہاں بھوگ لگا کہ آرام سے کٹیہ میں اپنا بھجن کیا کسی نے مالا پھیری کسی نے نام پڑھیا کسی نے منتر کیا باقی کپڑے دھویا آرام کیا تو یہ ہم نے کرم بدلنے پڑھیں گے جب ہم شروع کریں گے تو بچے شروع کریں گے اب ہم تا پیوان دارو اور وہی شلفہ اور بیڈیر ہوکا اور اٹھتے ہیں اٹھتی شکھاؤں پھلانے کہ چھوڑ ان کو ٹھیک بنا لی بھائی وہ تو بھائی کسی تیلوٹ کر رہا ہے نور نور کر رہا ہے اب ہم بچہ نے یہ شکھاؤں گے تو وہ یہ اٹھپنے شکھیں گے اپنے بچہ کو یہ بسواث دلانا چاہی ہے کہ پرماتمہ ایک عجب سکتی ہے اگر ہم اس پہ بسواث کریں گے اس کے آسریت ہوگا چلیں گے تم بھوکھیں نہیں مر سکتے اور ہمارے سو سو سویدہ ہوں گی اور انت سمیں آسانی سے بتیت ہوگا آنے والا سمیں بنے گا آپ کا جو دوسرے جنم ہوگا بہت اچھا ہوگا اب جیسے کسی نے ساٹھ سال کی ستر سال کی عمر میں نام لیا اگلے جنم میں چالس پہنٹالیس سال میں مل جاگا اگر اچھی بگتی کر گیا تھا اور اس سے اگلے جنم ہے اس کو پندرہ بیس سال کی عمر میں اور تیسے چوتھے جنم میں تو اب آپ ست کر مانے یہ جتنے بچے چھوٹے چھوٹے یہ بیٹھیں یہ ہمارے اور بھی یہ بڑے عدیسے تیس سال کے کو پتچیس سال کے یہ بھی نام لے رکھا اور وہ بھی ستر سال کے ان کے جو ہونا یہ اب ایمانہ انکارہ نا نے مڈ دیا کے بگوان کس نے دیکھیا تو یہ دربودھی پچھلے سنسکاروں سے ہوتی ہے اور سدبودھی بھی پچھلے اچھے سنسکاروں سے ہوتی ہے تو سنسکار بنتے ہیں ستسنگ مانے سے اور ستسنگ آم لون دھو رہے یہ راگنی کمپیٹیشن ہوندہ آڑکو نوڑوں سٹیڈیم مکرانہ پڑتا ہو اتنا دیش آ جاندہ لاکھوں کو ٹھے ہو جاندے ہزاروں تیس تیس چالے چالے جار اور بھونڈی تا بھونڈی بات کم ہو اور کل کی مار ہو ہیں اس کو پسند کرتے ہیں رام نام کی کتھام آپ دیکھ لیں سارے روت تک یہ تو باہر کیارے روت تک یہ در دس سبیس ہوں گے پچاس ہوں گے باقی سارے باہر سے سنگت آئی ہے جو اپنے آتم کا لانہ آرت آتی ہے تو جس پہ اس کی رجا ہوتی ہے وہ ہی اپنے کامنے بھی چھوڑ سکے اور اس تھان پر آسکے کرم ہی نجیو نہیں بڑھ سکتا اس میں دورے کے لکھڑ جائے نہیں اگر پھونڈ کر رہے ہیں اور آپ نے مشانہ بڑھ کے جاگا اور تھوڑے دن میں اور پھر آگے کیے بتاؤں پھر پیچھا تو پسوہ کی جائے دی جائے بیل بنا اور چیار پیر جنگل میں ڈولے ترہ تو نہیں ادھر بنا پھر آلی کا لٹھتلا آوگا سانٹ آترے اوپر بات جائے گا اور تنہ پوڑے چاہییں گے پھر یہ دکھ آگا یہ بتاؤں پھر ترے گیل نو بنے گی اور کہتے ہیں شر پر شینگ دیئے من بورے پھر ایک دومتہ مچھر اڑا ابتہ ٹکیا بھی موچھر دانی بھی چھتیس پر بند کرنے سا اور پھر بیل بنکے پسو بنکے پھر وہ لٹھ نیارے کھانے مچھر کلیل چچڑ نیارے کھاؤں ہیں اور چوڑے میں بیٹھے گا بیرہ ابتہ تو سوفہ سیٹ پہر انہوں پہ گدیاں پہ لوٹا لوٹ لے کہے کہ ایک دن لوٹ ہوگے تو مہاراج کہیں یہ صدا کون رہے ہیں دو دن کے چوچلے ہیں اور انہوں رہے رہیں گے چلو وہ ابھی ترے بھاگ میں ہیں تو نام بھی کیوں نہ بجب لیتا ہے ایک ساتھ میں تاک گور سوئی دھا ملے گی کہتے ہیں سر پر سینگ دیئے من بورے دومتہ مچھر اڑا اور وہ ابھی کٹ جاگرہ کرم ہی ان کی واجنہوں کرے آگرہ ٹوڈی جی نہیں کیوں کرم انصار ہر انگ ختم ہوتا ہے آتھ اٹھنا آنگ فوٹنا یا کوئی اور بھی جو بھی ہمارے بیماری کسی کرم سے ہی ہوتی ہے تو اس پرکار مہارج کے سر پر سینگ دیئے من بورے دومتہ مچھر اڑا اور کندہ جوہ جوتہ کوہ پھر کندوں کا موس کھا اب تا چھپن بھو کھاو ہے اور پھر جوہ کا توڑا اس میں اتنے لبے فانس تو سویا کرے سارا دن تر ریٹھ کھیچا کرتا اور پھر ساندھ نہ وہ کٹھڑی کھول دن تر توڑے کی وہ بھی جوہ کا اور وہ کھاوار نیو کرا رہا کھا مگا پانی پڑے اور کھانا پڑے کیوں پیٹ مانگ رہا ہے تو مہارج کے اور مقدمہ بھائی تر نے اپنی گلتی سے مولے لے لیا